اسلام علیکم ویورز آج میں میک اپ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بہت اچھی انفرمیشن دینے والی ہوں جن لوگوں کو یوٹیوب چینل مونٹائزیشن میں مسئلہ ہے یا ایڈیسنز کا مسئلہ ہے کسی بھی چیز کا اپنے چینل کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو جناب میں اپنے بہت پیارے بھائی تلہا این کے اوفیشل کا انسٹاگرام پیج یہاں لگا دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ ڈیبسکرپشن میں ان کا لنک لگا دوں گی آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ جا کے ان سے اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں اور یقین کریں کہ میں نے بڑے بڑے یوٹیوبر سے مسئلہ حل کروانے کی کوشش کی لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی اور انہوں نے الحمدللہ میرا ایڈیسنز کا جو پرابلم تھا اس کو بھی حل کیا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو انہوں نے مینج کیا میں تو چینل چھوڑنے والی تھی آپ بلیف کریں کہ انہوں نے اگر پرابلم سولد نہ کی ہوتی تو آج آپ کے ساتھ میں اتنی اچھے اچھی ویڈیوز شیئر نہ کر سکتی اچھا میں نے ان کو جو ہے ریواج یوکے کا پرائمر لگایا ہے سکن پر ایکنی تھا ایکنی والی سکن کی آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ڈیٹیلز بتا دیں مطلب میک اپ کر کے دکھا دیں بیس جو میں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی آپ لوگوں کے سامنے وہی بیس میں نے لگائی ہے اور ایم جے میراکی کا 05 نمبر کا جو کنسیلر ہے اس سے میں نے ان کی پیمپلز کو کنسیل کیا تھا ہائٹ کیا تھا پروپر ہائٹ نہیں کرنا آپ نے بھر بھر کے کنسیلر نہیں لگانا اچھا بیس کے ساتھ مجھے آپ دیکھ لیں کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کنسیل کرنے کی یہ وہ فل جس کو بولتے ہیں نا ہائیلی جو کہہ دوں میں آپ کو مطلب فل کوریج ہے لیکن پھر بھی میں مس روز کا فیر والا کنسیلر ٹی زون ایریا پہ لگا کے اس کو ہائیلائٹ کیا ہے بیس کو اگر آپ برائیڈل میک اپ پارٹی میک اپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کنسیلر لگا کے ٹی زون ایریا کو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں ٹوپ فیس کا آئیوری شیڈ میں یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا مطلب نہ کہہ سکتے ہیں یلو شٹائپ پیور یلو نہیں ہے ٹھیک ہے جو لوگوں نے یلو والا برائیڈل کا ذہن بنایا ہوئے ہیں وہ پلیز اپنا یلو والا برائیڈل کا ذہن ختم کر دیں یلو بیس ایسا لگتا ہے جیسے یرکان کی ہماری بچی بٹھا دی ہو تو جو مطلب آج کل چل رہا ہے اس ٹرینڈ کے حساب سے میک اپ کریں اور ایک میری بہن نے بولا تھا کہ لوز پاودر میں یوز نہیں کرتی تو ان لیں آج آپ کی فرمائش پہ یہ بیوٹی فائب آمنا کا بنانا پاودر ہے ٹھیک ہے آئیس کے نیچے یوز کری اسے یہ ہوتا ہے کہ کریز نہیں پڑتی کریز لائن میں نے ان کے نا تھوڑا سا لاف لائنز ان کو بہت زیادہ پڑتی ہیں تو بولتی بھی ہیں تب بھی تو لاف لائنز پہ میں نے ان کو لگایا اور آنکھوں کے نیچے کاشیس کے پیلٹ میں سے جو ہے نا آج میں نے پنک لائٹ پنک سا کلر ہے ٹی پنک سا وہ اٹھایا اس سے کریز جو ہے وہ بنائی ٹھیک ہے اب اسی میں سے ڈارک شیڈ اٹھاؤں گی اور اس کے ساتھ کام کروں گی آج تقریباً آلموسٹ ہمارا جو آئی میکب ہے وہ کاشیس کے ہی اس پہ ہے اور لوس پیگمنٹ بھی ہم اسی کا یوز کریں گے کاشیس کا اور یہ جو کلاس ہو رہی ہے یہ اسما کے سیلون پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ان کی یہ موڈل تھی اور انہیں موڈلنگ کا بہت شوق ہے اور کمنٹ آ رہے تھے اچھا یہ وہی ون ففٹی والا ہائی لائٹر ہے یہ ان کی انر کورنر پہ تو بہت اٹھ رہا تھا لیکن جب میں اسما کے لگا رہی تھی نا تو وہ شائن نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کیا نہیں سکین کا شاہد فرق ہوتا ہے اور یہ نکس کی گلو یہ میں نے شاپنگ ڈاٹ پی کے شاپنگ ڈاٹ پی کے کی ویب سائیڈ ہے وہاں سے منگوائی تھی ستائیس سو پچاس روپے کی یہ آئی ہے اور یہ ایک مہینے کے بعد مجھے رسیب ہوئی تھی لیکن اس کا مجھے کچھ اچھا ریزلٹ نہیں ملا تو میں نے کہا چلیں یہ جو لوس پیگمنٹ ہیں کاشیس کے ڈبل شیڈی لوس پیگمنٹ جو ہوتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو یہ ہی لگا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی جو تھانا بس بڑی مشکل سے لگا لیکن لگ گیا لوس پیگمنٹ نہ ہی لے تو بہتر ہے مطلب جو تھوڑا کریمی پیگمنٹ ہو لوس وہ لیا کریں یہاں پہ ایم جے میراکی اور کاشیس دونوں کے جل لائنر کو میں نے مکس کیا وائٹ والے کو اور آنکھوں کے اندر وہ لگایا تھا ہائی لائٹر لگا رہی ہوں بی بی اے کا بیوٹی فائی بھائی آمنا کا براو بونڈ پہ ٹھیک ہے کرسٹائن کے زیرو فور پیلٹ میں سے میں براوز کو فیل کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے بہت گھنے اور موٹے آئی پرو ہیں تو اس پہ بہت زیادہ میں نے شیڈ یوز نہیں کیا کیونکہ وہ بلکل ہی کالی عجیب سی لگتی آنکھیں بلیک شیڈ اٹھایا میں نے ڈارک بلیک جیٹ بلیک جس کو بولتے ہیں وہ میٹ شیڈ اس سے آؤٹر کورنر جو ہے وہ میں نے بنائے اور جو اوپر آؤٹر کورنر پہ میں نے ڈارک شیڈ لگایا تھا مہرونش سا وہ ہی میں نے آنکھوں کے نیچے لگایا اور ایم جے میراکی کا کیک لائنر جو ہے اس کا برش تھا مطلب پورا کیک لائنر لگا کے نہیں جو سوکھا ہوا برش تھا وہ میں نے سوری لور لیش پہ ہلکا ہلکا ساسا دیا اور بعد میں اس کو سمجھ کر دیا میں اس طرح کی بلیک آئیز آپ کو پتہ ہے زیادہ بناتی نہیں ہوں لیکن آج میں نے بسے اندر وائٹ ہی لگایا تو یہ جو ہے ایم جے میراکی کی لیش گلو جو ہے میں نے ڈائریکٹ سکن پہ لگائی ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر میں نے لیشز لگائی میکس فیکٹر کی زیرو تھری نمبر میکس فیکٹر کی زیرو تھری نمبر کی لیشز لگائی زیرو ٹو کرسٹین کا کنٹور پیلٹ لے کے اس سے میں کنٹورنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ایک میری بہن نے کہا تھا کہ آپ بلکل لائنز جو ہے نوز کی ساتھ ساتھ رکھا کریں تو وہ جو ساتھ ساتھ لائنز رکھ کے بنائی جاتی ہیں کنٹور کیا جاتا ہے وہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے ٹھیک ہے تو میں وہ بلکل عجیب ہی ایک لائن نے ادھر کھچی ہوئی ہے ایک ادھر کھچی ہوئی ہے سینٹر میں ہائی لائٹر کی کھینچ دیں وہ بلکل عجیب سی لگتی ہے مجھے نہیں اچھی لگتی اس لئے میں اس طرح کا کنٹورنگ نہیں کرتی ہاں جہاں مجھے لگے کہ اس طرح کی کنٹورنگ کرنی چاہیے فیس پر اچھی لگے گی تو ان کو میں کر دیتی ہوں لیکن موسٹلی جو ہے میں وہ یہ کام نہیں کرتی مسکارا وہی ٹو ففٹی والا آپ کو آرام سے ایزی مارکٹ سے مل جائے گا ٹھیک ہے دیواز یوکے کا فکسر یوز کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئی چیز اگر مسنگ رہ گی ہو تو مجھے بیچ میں پلیز بتا دیا کریں اور یہ ہائی لائٹر بیوٹی فائی بائی آمنا کا یوز کر رہی ہوں میں ٹھیک ہے اور مجھے اب یاد نہیں آرہا کہ میں نے اور بھی کچھ کہنا تھا آپ لوگوں نے questions کیے ہوئے تھے اچھا یہ بیس جو ہے آل سکن ٹائپ ہے جو میں نے آپ کو بنا کے دکھائی ہے آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے فیر میں بنا کے دکھائی ہے جو آپ کی بنی وی پڑی ہے وہ جو بنی وی پڑی ہوئی ہے اس میں میں کچھ نہیں کیا اس میں صرف اور صرف میں نے یہ رواج کا 06 نمبر ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے 06 نمبر میں نے اس میں 4 سے 5 جوپس ایڈ کیے تھے جس کی وجہ سے اس کا کلر تھوڑا ڈل ہو گیا اور یہ میں نے وہی لگایا ہوا ہے آپ کے کمپیکٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کمپیکٹ پاودر کون سا لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جو کمپیکٹ پاودر آپ لگائیں گے نا وہی شیڈ جناب آپ کی بیس کا سٹک ہو جائے گا سٹل ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ہم نے پہلے سیم ٹو سیم لگائی تھی ٹھیک ہے ان کی ڈریس جیسی آم یہ اسما کے ہی سیلون پہ پڑا ہوا تھا آم لیب گلوز لیکن اوپر کوئی نمبر کوئی شیڈ کوئی نام کچھ بھی منشن نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو ہے میں نے لپسٹک کو چینج کر دیا تھا اور جو لپسٹک چینج کی تھی ا اس کا نمبر میں آپ کو دے دوں گی میرے پاس شاید اس کا نمبر ہے اور کےک لائنر ایم جے میراکی کا لگا رہی ہوں اور ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ جب آپ یہ لگا لیں اس کے بعد آپ کوئی بھی ڈیٹھ سو والا دو سو والا دھائی سو والا لیکوڈ جو واتر پروف لائنر ملتا ہے وہ لے لیں اور اس سے اس کو اوپر لگا لیں اچھا ان کے بال آگے آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ مطلب ہم ہی اسٹیل جو ہم نے سوچا تھا وہ اس طرح کا بن نہیں سکا ٹھ ہاں جو ہم نے ہودا بیوٹی کا جو تھا وہ شید نمبر ہودا بیوٹی کا 07 تھا وہ ہم نے لگایا تھا اوریجنل ہودا بیوٹی نہیں ہے مطلب کوئی ایمی ہودا بیوٹی تھا جو آپ کو عام مارکیٹ سے دھائی سو کا ملتا ہے تو یہ بڑی مشکل سے ان کا ہیسٹیل بنا تھا کیونکہ بال آپ نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بہوز زیادہ آگے تھے تو جیسا پھر بھنا ہم نے بنا دیا تینکیو فور وچنگ لایک شید سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا